دوستو بھنڈی میں جو شروعاتی عواصلہ میں جو فول لگتا ہے وہ جلدی فل بننے کے لیے پریکیا کو بڑھانے کے لیے اور اس کے علاوہ جو ہے فل لگنے کے بعد جو ہے اس کو فل کو جلدی بڑھانے کے لیے آج ہم جو ہے ایسا ٹونک کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ بھنڈی میں اگر آپ لوگوں کو فول فل کے لیے اس کو سپری کرتے ہیں تو کافی زیادہ بینیفٹ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ شروعاتی عواصلہ میں بھنڈی کریٹ بہت زیادہ رہتا ہے اور اس ٹائم پہ اگر آپ لوگوں کا فل لگ چکا ہے پودے میں اگر اس ٹائم پہ آپ لوگ جو ہے یہ جو دوا آپ لوگوں کو بتائیں گے اس کو آپ لوگ سپری کر دیتے ہیں تو فل کا سائج کو کافی زیادہ بڑھا دیتا ہے جس سے کہ بہت جلدی مارکٹ میں آپ لوگ اپنے فل کو بیچ پاتے ہیں اور بہت جلدی جلد منافع مل سکتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ بھنڈی میں فل فول کے لیے جو بیشت دوا آتی ہے اس کو اگر آپ لوگوں کو اسپری کرنے سے جو ہے کافی زیادہ منافع ملتا ہے تو کیوں نہ ہم اس کو اسپری کرتے ہیں تو اس کے بارے میں آج ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ اس کو جو ہے پودے کے کونسی اسٹیج میں کتنے بار اسپری کرنا ہے کتنی ماترہ میں اسپری کرنا ہے یعنی کہ ایٹو جیٹ پوری جانکاری ڈیٹیلز کے لیے جانکاری آپ کو بھنڈی کے فل فول کی دوا کے بارے میں بات کریں گے تو ویڈیو کو آپ کو لاش رکھ دیکھنا ہے اس سے پہلے ہماری چینل پر نیا ہے تو چینل کو سبسکرائب جروع کریجئے گا کیونکہ اس چینل پر ہم ایسا ہی ویڈیو کھیتی سمبندھیں ڈالتے رہتے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بھنڈی میں جو فل فول کے لیے سب سے بیشٹ دوا آتی ہے بیشٹ ٹونک آتی ہے اس میں سے جو پہلے کسان بھائیو ہے دھن جائم گولڈ لیکوڈ والا جو کہ دھانوں کا ایگری ٹیک کمپنی کا آتا ہے اس کو آپ لوگوں کو تیس ایمل پرتی پاندرہ لیٹر پانی میں ملا کر کے اسپری کرنے سے کافی اچھے ریزارڈ جو ہے بھنڈی میں دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے علاوہ جو دو نمبر پر دوا آتی ہے اس کے علاوہ جو چار نمبر پر آتی ہے بائیو جائم جو کہ بائیو سٹیٹ کمپنی کا آتا ہے یہاں بھی کافی اچھی دوا آتی ہے فلفول کے لیے اس کو آپ لوگ چالی سیمل پرتی پاندرہ لیٹر پانی میں ملا کر کے اسپری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو چار نمبر پر آتی ہے ساگری کا افکو کمپنی کا آتی یہاں بھی تیس سے چالی سیمل پرتی پاندرہ لیٹر پانی میں اسپری کرنے سے جو ہے کافی بیٹا ریزارڈ بھنڈی میں دیکھنے کو مل جاتا ہے زیادہ بیریفیٹ دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ جو پاس ٹونک آپ لوگوں کو باتا ہے اس میں سے کسی بھی ٹونک کو آپ لوگوں کو اسپری کرتے نہیں چاہیے جس سے کی کافی زیادہ ریزارڈ دیکھنے کے مل جائے گا لیکن آپ لوگوں کو دھیان رکھنا چاہیے ساتھ ساتھ جو کہ پودھا کا جب شروعاتی عواصلہ میں فلفول آتا ہے اس ٹائم آپ لوگوں کو جرور اسپری کرنا چاہیے اور سیکنڈ اسپری دس سے پندرہ دن بعد آپ لوگوں کو پھر سے لگا دینا چاہیے جس سے آپ لوگوں کو زیادہ فلفول آئے گا اور جو فل لگتا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو جلدی بڑھائے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کسان ساتھی اور ٹونک ہے یہ کام کرتا ہے کہ نائے نائے جو برانچے ساتھ ہیں جس کو کلے بولتے ہیں وہ بھی زیادہ لے آتا ہے جس سے کی زیادہ فلفول آتے ہیں اور اس کے علاوہ لگ بک پودھے کو ہرہ بڑھا رکھنے کے لیے اچھا رکھتا ہے اور پودھے کا روگوں سے لڑنے کے لیے کسان ساتھی جو چھمدہ ہوتا ہے اس کو بڑھا دیتا ہے روگ پردنوں تک چھمدہ کو جس سے روگوں کا بیماریوں کا اٹیک نہیں ہو پاتا ہے پودھے میں اور کافی اچھا ریزلٹ دیکھنے کے لیے ملتا ہے تو دوستو اس طریقے سے اگر آپ لوگ بھنڈی کی کھیتی میں شروعاتی عوستہ میں فلفول کے لیے جو دو آپ لوگوں کو بتائیں اس کو اسپری کرتے ہیں تو کافی زیادہ بیٹر ریزلٹ آپ کو دیکھنے کے لیے مل سکتا ہے تو یہ تک دوستو بھنڈی کی کھیتی میں شروعاتی عوستہ میں فلفول کے لیے بیشٹ ٹانک کے بارے میں پوری ڈیٹیلز میں انفرمیشن اس ویڈیو سے اگر آپ لوگوں کو تھوڑا بھی اتحل فو ہوگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر ہمارے یوٹیوب چینل پر نیا ہے تو آپ کے ساتھ ساتھی اس چینل کو سسکرائب کر لیجئے جس سے کیا آپ کو کھیتی سمبند جانگاری ہے اسی طریقے سے ملتی رہے گی